بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑی اور بہت ہی افسوسنا خبر آ رہی ہے آپ کے ساتھ شیر کر لیتا ہوں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات یو اے ای کے در حکومت ابودابی میں آگ لگنے کے دو واقعات ہوئے ہیں تین افراد حلق ہوئے ہیں اور چھے زخمی ہو گئے ہیں جبکہ یمن کے ہوسی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ڈرون کے ذریعے حملے کیے ہیں جس سے یہ تباہی ہوئی ہے آگے خبر دیکھ لیتے ہیں اور اس کی جو حساسیت ہے وہ جان لیتے ہیں اور اس ٹائم جتنی بھی تقریب ہیں کینسل ہو چکی ہیں تمام میٹکز کینسل ہو گئی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ حضرات ہیں ان کو انڈرگراؤنڈ کر دیا گیا ہے مگر معاملہ کیا ہے کہ اگلی ہدایت تک وہ انڈرگراؤنڈ رہیں گے کیوں کیا ہے ایسا یہ بتا رہا ہوں خبر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو فیول ٹینکرز ہیں اچھا ٹارکٹ ہے بہت خطرناک ہے کہ انہوں نے فیول ٹینکر پر اٹیک کیا وہاں پہ آگ لگی جس کی وجہ سے تین افراد ہلاک ہو گئے جس میں دو بدقسمت بھارتی تھے اور ایک بدقسمت پاکستانی تھا وہ ہلاک ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ڈرونز کی وجہ سے ان دونوں مقامات پر لگی آگ یہ ڈرونز اس علاقے میں گرے جس کے بعد آگ لگی امراتی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ مصفحہ کے مقام پر تین فیول ٹینکر پھٹنے سے تین افراد ہلاک اور چھے زخمی ہوئے جبکہ ائرپورٹ کنسٹرکشن ایریا میں لگنے والی آگ میں اب تک کوئی نقصان سامنے نہیں آیا لیکن ڈیفنیٹلی زہر سی بات ہے کہ وہاں پر بھی اطلاعات ہیں کہ اطلاعات مطابق ہلاک ہونے والے افراد میں سے دو بھارتی اور ایک پاکستانی شہری شامل ہے ہوسی باغی اس کے بارے میں کیا ریپورٹ دے رہے ہیں کیا وہ کلیم کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یبن کے ہوسی باغیوں نے ابوداوی میں ڈرون ہم لوگ کا دعویٰ کیا ہے اور ہوسی ملیشیا کے ترجمان کے مطابق امارات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے یہ کہتے ہیں یہ آغاز ہے یعنی کہ یہ اب فرز ڈے تھا آپریشن شروع جو ہم نے کہا ہے انٹرگراؤنڈ کر دیا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے دس اسٹارٹ اور جلد حملوں کے حوالے سے مزید معلومات آپ لوگوں کو فراہم کر دی جائیں گے کہ وہ کیا پروگرام رکھتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ گراؤنڈ پر اس ٹیمبو موجود نہیں ہیں تو میٹنگز ممکن نہیں ہیں جس میں آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی کورین صدر اور دبائی کے ولی اہد کے ملاقات کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اس ٹیمبو موجود تھے لیکن وہ بھی ایک سیکیورٹی میں چلے گئے ہوں گے اور یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا جب جنوبی کورین کے صدر مون جائے ان کی دبائی کے ولی اہد سے ملاقات تیہ تھی لیکن غیر معمولی حالات کی وجہ سے ملاقات کو ملتوی کر دیا گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یمن کی جنگ کو جانتے ہیں یمن کی جنگ کے اوپر ہم نے بہت بات کی ہے بہت کور کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اتحادی فوجی ہیں جو سعودیہ عربیہ کی قیادت میں یہ تمام ممالک جو ہیں یہ اٹیکس کرتے رہتے ہیں اس میں یو اے ای کیوی فوج شامل ہے جو یمن کے اندر جا کے سنا میں اٹیکس کرتی ہیں اور بمباری کرتی ہیں یہ سب جانتے ہیں سعودیہ عرب اسی قیادت کرتا ہے اور آج تک ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ یمن نے جواباً جتنی بھی کاروائی کی ہے اس کے بدلے تو انہوں نے قیادت کے اوپر کی ہے ان کی جو ان کو قیادت کر رہے ہیں یعنی کہ سعودیہ عربیہ قیادت کر رہا ہے تو وہی پر صرف انہوں نے اٹیک کیے ہیں انہوں نے کسی اور ملک یعنی کہ جو ممبر ملک ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے لیکن اب پہلی بار یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اب باری یو اے ای کیا گئی ہے اللہ کرے کہ یہ معاملات سدھر جائیں کیونکہ ہم میں تو کم از کم بلکل بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو لیکن بارال انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اوپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے وہ متوجہ ہو گئے ہیں یو اے ای کی طرف اور آج انہوں نے کہتے ہیں انہیں آغاز کیا ہے ہوسی باغیوں نے اس کے لیے کتنا تیار تھا یو اے ای یہ آپ اس پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں اس کے لیے جو ان کے ائر ڈیفنس سسٹم تھے وہ کہاں گئے یو اے ای کے اس کے اوپر بات کرنی ہے اور وہ فیل کیسے ہو گئے ڈرون اندر کیسے آ گئے یہ تمام کیسے ہو گئے کیونکہ جتنے بھی یہ ملک ہیں سہودی ایرے بیا ہے یہ یہ سب اپنے ائر ڈیفنس سسٹم استعمال کرتے ہیں تو اب ہی اس ٹائم یو اے ای کے سسٹم کہاں ہیں اور ان کے اپنی جو صورتحال ہے اچھا اب اس کے اندر دو چیزیں آ سکتی ہیں اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے اور حسوی باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن شروع کر دیا ہے تو کیا نمبر ایک بدلہ لیا جائے گا اب جو بدلہ لیا جائے گا تو ایز یوزول جس طرح کے دھماکے اور حملے ہو ہی رہے ہیں یمن کے اندر سنا کے اندر کیا ان کے اندر کوئی خطرناک حملے کی تیاری ہو سکتی ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے ایک میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سنا سے بڑا بدلہ لیا جائے بڑی بڑا ٹیک کیا جائے تو یہ ہمیں نظر آ سکتا ہے اللہ نہ کرے مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہانہ مل گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بڑے بہانے کی وجہ مل گئی ہے کہ ہم بڑا حملہ کر سکتے ہیں اور وہاں پر خوب بمباری کی جائے ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ شروع خدا نہ خاصتہ گرے سلسلہ شروع ہوتا ہے یو اے ای کے اندر اور وہاں پر مختلف مقامات کے اندر یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں سعودیہ تو اس سے متاثر ہے پہلے سے لیکن اگر یہی معاملات یو اے ای کے ساتھ ہوتے ہیں تو یو اے ای اس کو بیر نہیں کر پائے گا کیونکہ یو اے ای کا خاصہ یہی ہے اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے اور اس کا مین کی پوائنٹ بھی یہی ہے جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تحفظ تحفظ کا احساس سیکیورٹی نحن 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 جب ہوتا ہوتا ہے تو یہ تو ایک خاصہ ہے اس کا تو اگر یہ چیز وہ ختم کر دیں گے تو پھر یو اے ای کا اندر اور کیا رہ جائے گا ہمارے لئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ بس کر دیجئے رک دیجئے ہم بھی نہیں کریں گے آپ بھی نہیں کریں گے تو یا تو یہاں پر ہونے لگا ہے بہت بڑا ایک سیز فائر کہ دونوں ملک بولیں کہ ٹھیک ہے جی اب ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے یا پھر بہت بڑے حملے کی بات بھی ہو سکتی ہے جو بھی ہوگا آپ کا ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس کے بارے میں جو آپ اپنی رائے رکھتے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں جنب سبسکرائب پیجئے گا ضرور بھولی گمت اللہ حافظ